میں بہت بڑی کمی کی جائے اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سب کو راضی رکھا ہوا ہے سب کے بندے جو ہیں وہ برتی کیے ہوئے ہیں کابینہ میں سیونٹی سیون بندے ہیں کابینہ میں اب کابینہ کا حجم کم کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں مجمدستان جو ہے وہ نہایت سوگ میں ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو شہدہ ہیں ان کی تعداد ایک سو تک پہنچ گئی ہے اور جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں نائٹی سیون ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے بیس کا پتہ چلا پھر تیس تک آیا چالس تک تعداد آئی آج صبح مجھے پتہ چلا جب میں نے پہلا وی لوگ کیا ففٹی نائن پھر ایٹی کا پتہ چلا کہ اسی تک تعداد پہنچ گئی ہے اور اب اطلاع آ رہی ہے کہ ایک سو لوگ شہید ہو گئے ہیں اور مزید شہادتوں کا خطرہ ہے ایک بجا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس ہیلتھ کے ویسے انتظامات نہیں ہیں اور جو زخمی ہیں وہ بھی شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دماغ کا بہت شدید نوعیت کا تھا تو لوگ جانبر ہو نہیں پا رہے ہیں اور ابھی بھی شدید زخمی وہاں پہ موجود ہیں یہ بڑا بدقسمت واقعہ ہے اور اس کے اوپر پورا پاکستان ہل گیا ہے قومی اسمبلی بھی اس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اب وہاں پہ ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لگ بلگ سبا سو بندے فارق کر دئیے گئے ہیں وہ تو وہاں موجود نہیں ہیں وہاں پہ اس کے اوپر ڈسکیشن کر رہی تھی خواجہ آصف نے اور رانہ سناؤلہ نے کچھ کہا ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ایک تو انہوں نے مضمت کی اور انہوں نے کہا جی آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں بات چیت کرنے کے لیے ایک وجہ بتائی گئی تھی ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ریاست کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتے اور وہ لوگ جو ہتھیار پھینکنا چاہتے اور عام شہریوں کی طرح جینا چاہتے ہیں وہ جو افغانستان میں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں اور ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں جنگ کی نظر ہو گئی ان کی زندگیاں تو ان کو موقع دیا جائے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ یہ پالیسی غلط تھی جو میں نے سنا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے غلط ثابت ہو رہی ہے نئے سرے سے بیٹھنے کی ضرورت ہے وزیر آدم بیٹھیں سارے سٹیکھولڈرز بیٹھیں اور ایوان کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے اور پالیسی بنائیں رانہ سناؤلہ صاحب نے گزشتہ حکومت کو ذمہ دار بھی چھڑایا ان کی پالیسی کی وجہ سے کہ ان کی پالیسی ایسی تھی ان کے دور کے اندر جاری تھی اور کچھ لوگوں کو آزاد بھی کیا گیا تھا اور کچھ ایسے لوگ بھی آزاد کیے گئے جنہیں سزا ہو چکی تھی ہم نے اس کا انٹریو بھی دیکھا ظلیم صاحبی کے ساتھ اور پھر ہم نے دیکھا ایک دن خبر آئی کہ وہ چلے گئے ہیں کہیں اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ ایکچولی فرار ہو گئے ہیں کوئی ایسے ہی فرار ہو سکتا ہے سکیورٹی فورسز کی قید میں سے یہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو پاکستانیوں نے بار بار اٹھائے ہیں خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ ہمیں امریکہ کے کہنے پر جنگ نہیں لڑنی چاہیے ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ میں جنگ میں اترنا ہوگا جو مذاکرات والی پالیسی تھی یا لوگوں کو مین سٹریم میں لانے والی پالیسی تھی وہ غلط ثابت ہو رہی ہے ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے حکومت خود کنفیوز ہے وزیر کہہ رہا ہے یعنی وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کی بات میں کہہ رہا ہوں وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے ہم نے پورا کا پورا ملک گروی رکھ دیا ہے اور اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی پہلے والی غلط تھی اور ہمیں اب ایک نئی پالیسی بنانی چاہیے اور جن لوگوں کو رستہ دینے کا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ ایک ریاست کے سامنے ہتھیار پھینک کے ریاست کی رٹ کو تسلیم کر کے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ پالیسی انہوں نے کہا کہ وہ غلط ثابت ہوئی اس لیے کہ کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا بھی گیا جن کے اوپر مقدمات تھے اس دور میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان کی جو یہ اس قسم کی پالیسی ہے یہ پاکستان کے سیاستدان نہیں بناتے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور سیاستدان صرف اس کو آناؤنس کرتے ہیں مذاکرہ چروع کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوتی ہے آپریشنز چروع کرتے ہیں اور وہ ملک کے مفاد میں ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابھی جنگ کی ضرورت ہے ملک کو اس طرف لے کر جانا پڑے گا لڑائی لڑنی پڑے گی ان کو پتا ہوتا ہے لیکن ملک کی مفاد میں بعض اوقات غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں یعنی ڈرون حملوں کی اجادت ایک بہت غلط فیصلہ تھا یعنی امریکی مفادات کے لیے اپنے آپ کو جنگ میں جھونک دینا لوگ بھی جو ہے وہ ان کی جان گئی وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے ذاتی دور پر لگتا ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا عام لوگوں کی شہادتیں یا کولیٹرل ڈیمیج وہ نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں پاکستان میں دہشتگردی کو فیول دیا یعنی اگر کسی کے گھر کا کوئی ایک شخص وہ مارا جائے تو وہ ان کے رشتدار جو ہیں وہ اسی طرف میں چلیں گے نا آپ ذرا اپنے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کس کیفیت سے آپ گزریں گے اگر ایسی صورتحال سے آپ دو چار ہوں تو خدا نہ خاص تھا تو اس لیے جلتی کے اوپر تیل ڈالنے کے بجائے اس کو بجانا چاہیے تھا اور اس کے لیے گومنڈ نے ایک پالسی رکھی تھی چیزیں ہیں جن کی میں نشاندری کرنا چاہتا ہوں جو کسیتہ تھوڑے عرصے میں ہو رہی ہے دیکھئے ایک تو جو دہشتگردی کا واقعہ ہے معافی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے بھی یہ دہشتگردی کی ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے یہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا اور یہ ایک ثانیہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے چھوٹا واقعہ نہیں ہے ہمارے لگ بک سو کے قریب پولیس والے اس قوم کے بٹ بڑا انفورچنیٹ ہے بڑی بدقسمتی ہے مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے بہترین پولیس والے تھے یعنی جو نماز کا پابند ہے وہ ایک بہترین پولیس والا ہی ہوگا نا جو اپنی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے تو وہ یہ ڈیوٹی بھی پوری کرتا ہوگا دنیا کی جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی دنیا کے اندر بہترین پرفارم کرتا ہے تو ہمارے بہترین بیٹے جو ہیں اس ملک کے ان کی جانے گئی ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے کافی دلگرفتہ ہے پاکستان پورا اس کے اوپر اور مجھے خود بہت دکھ ہے میں نے اس طرح کے واقعات خود جا کر کور کیے میں نے پولیس والوں کی لاشیں خود بھی اٹھائی ہیں جب ہم دوہزار آٹھ دوہزار نو میں ہم کورش کیا کرتے تھے تو بڑے خوفناک واقعات ہوتے تھے اللہ ذرا پاکستان کو دوبارہ وہاں کبھی نہ لے جائے پاکستان میں دہشتگردی قدشتہ کو جرسے سے پڑ رہی ہے اس کے بارے میں بار بار میں اپنے وی لاغ میں خبردار کر چکا ہوں اور بہت مرتبہ باقی لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں اور لگاتار عداد و شمار آ رہے ہیں تحریری طور پر بھی یہ چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی عرصے سے اس کے اوپر چلا رہے ہیں انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا مراد سعید نے کہ دہشتگردی کو ایک ڈیزائن کے تحت ایک منصوبے کے تحت ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر لائے جا رہا ہے سلنا لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا رہا بلکہ وہ سوات کے پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں جب مراد سعید نے اس کی نشاندہ ہی کی تو میں نے مراد سعید سے دو یا تین مرتبہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی اور انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں یہ خود سے کہہ نہیں سکتا مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن یہ مجھے ڈریکلی تھریٹس آئے ہیں کہ مجھے مار دیا جائے گا اور بہت ساری چکوں سے آئے ہیں لوگوں کے لیے اس لڑائی کو لڑوں گا مراد سعید کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈٹا رہا کھڑا رہا اور وہاں پہ سوات میں امن کے لیے آواز اٹھائی اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیزے سوات میں دیر میں ہر طرف لوگ نکل آئے تو پھر پولیس کے ذریعے سے اور سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے ان لوگوں کو واپس بجھوایا گیا مہاروں پہ پہنچ گئے تھے اور جب وہ واپس گئے تو مجھے مراد سعید نے اس رات فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ اب لوگ واپس گئے ہیں لیکن یہ لوگ آئے کیسے یہ سوال ابھی تک مراد سعید کو اس کا جواب نہیں ملا نہ پاکستان کو اس کا جواب ملا ہے بار بار بڑھ رہی ہے نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ بڑے عجیب طریقے سے لوگ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپریشنز تو دیکھیں عمران خان صاحب کے دور اکمت میں بھی ہوئے نواز شریف صاحب کے دور اکمت میں بھی ہوئے پیپس پارٹی کے دور اکمت میں بھی ہوئے اور مذاکرات بھی انہی ادوار کے اندر ہوئے یعنی تینوں ادوار میں ابھی مذاکرات بھی ملتے ہیں اور آپریشنز بھی ملتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے اور سیاستدانوں کو ساتھ وہ شامل کر لیتے ہیں لیکن اونرشپ جو ہے وہ بالاخر سیاستدانوں کی ہوتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ چند مہینوں میں یا ریجیم چینج آپریشن ہونے کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے چیز سے یہ بتایا کرتے تھے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک فینس تعمیر کر دی گئی ہے وہ بڑی شاندار فینس ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہے اور وہ دریاؤں کے قریب سے بھی گزرتی ہے اور وہ تمام رستے جہاں سے ان لیگل ٹریفیکنگ ہو سکتی تھی مثال کے طور پر سمگلنگ ہو سکتی تھی دیشتگرد آ جا سکتے تھے یا کوئی اس کی سمام رستے بند کر دیئے گئے ہیں اور اب صرف گنی چنی جو چیک پوسٹیں ہیں جہاں پہ بقاعدہ سیکیورٹی پرسنز موجود ہیں وہ جگہیں موجود ہیں اور وہاں سے لوگ بقاعدہ چیکنگ کے بعد پاکستان تو پاکستان خاصا محفوظ ہو گیا ہے ہم یہ اچھی خبر آپ کو سنایا کرتے تھے لیکن پھر ہم نے مناظر دیکھنا شروع کیے اور ہمیں نظر آنا شروع ہوئے شروع میں ہمیں لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کچھ جگہ سے بار اکھارنے کی خبریں آئیں بار کو نہ صرف اکھاڑا گیا ہے بلکہ گسیٹ کے لے گئے ہیں اس طرف سے آنے والے لوگ ان چیزوں کے پر بات چیت کی گئی افغانستان کی حکومت سے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی حکومت نے ان کے ساتھ جب آئی تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کب تک رہنا ہے اس کی وجہ سے ان کا ایک اعتماد نہیں تھا اور یہ توجہ نہیں دے پائے خطے کی صورتحال کے اوپر خاص طور پر افغانستان میں جو ایک نئی تبدیلی آئی ذینی طور پر تیار نہیں تھے کہ اس میں کرنا کیا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ اس پورے سینیریو کو ایک خاص انداز میں دیکھ رہی تھی اور اس کو ڈیل بھی کر رہی تھی افغانستان کی نئی حکومت کو جو طالبان کی ہے اس کو انگیج کرنے میں یا ان سے بات چیت کرنے میں جو پی ڈیم کی سرکار ہے وہ تقریباً ناکام رہی بھارت جن کے بہت برے تعلقات تھے افغانستان میں بننے والی نئی حکومت کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بنا لیے کچھ نہ کچھ کر کے بات چیت کر کے کچھ نہ کچھ رستہ انہوں نے نکالا لیکن پاکستان اور پیپس پارٹی جو ہے کیونکہ لیفٹ کی ایک پارٹی ہے اور وہاں پہ رائٹ ونگرز کی حکومت ہے افغانستان میں تو ایک ریزن تو یہ ہو گیا کہ کوبی مفاد ایک سائیڈ پہ ان کی اپنی ایک پالسی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا دور چلے گئے افغانستان کی حکومت سے دوسرا یہ ہوا کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور یہ پولٹیکل چیزوں پر ان کی توجہ زیادہ تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ الزام لگا ہے تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے پیچھے امریکہ کی خواہش ہے اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی حقیقت بھی ہے سائیفر بھی آیا ہوا ہے اور افغانستان کو لے کر رشیہ کو لے کر امریکہ بڑا محتاط ہے یعنی فینس اکھڑتی چلی گئی اور فینس اکھڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سیکیورٹی کی سیچویشن وہ نہیں رہی جو پہلے تھی دوسرا انگیجمنٹس پھر امریکہ کا ایک خوف تھا یا ایک اس قسم کی کنفیجن تھی کہ اگر امریکہ نراض ہو گیا تو پھر کیا کریں گے لہذا ان کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی تو انگیجمنٹس جب نیچے چلی گئی تو مشکلات بڑھتی چلی گئی اور مشکلات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچیں کہ اب پاکستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر کا ہمیں سامنا ہے خارجی محاص کے اوپر امریکی خوف افغانستان سے ڈیلنگ میں ابھی تک ہمارا فقدان ہے اور فینس ہٹانے کے معاملات پر ابھی تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے فوری طور پر یہ چیزیں کرنی پڑیں گے اور انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے اس قسم کا واقعہ ہمارے سو بیٹے شہید ہو گئے ہیں اور یہ انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے اس کے اوپر کسی سے جواب لیا جائے گا یا اس کے اوپر کوئی جواب دے گا کیونکہ پاکستان میں طاقتوروں نے کبھی جواب دیا ہی نہیں وہ صرف سوال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جواب دے رہے نہیں چاہتے اور ابھی بھی توجہ کہاں ہیں پاکستان کی توجہ ایسا لگتا ہے صرف عمران خان پہ ہے توشہ خانہ کیس عمران خان پر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ اگلیفتیں فرد جرم آئید ہو جائے گا توشہ خانہ میں سب جیل میں ڈال دو عمران خان نے گھڑی خرید کے بیج دی تو کیس بن گیا اس سے پہلے پتہ کریں کس کس نے وہاں سے کیا کیا لیا کوئی گاڑیاں لے گیا آج تک ریکارڈ پبلک ہی نہیں کر رہے ریکارڈ پبلک کریں پتہ چل جائے گا دوسری جانب مشکلات بڑتی جلی جا رہی ہیں بڑتی جلی جا رہی ہیں پاکستان اپنا سوان بیچ رہا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط بڑی کڑی ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں موڑی ایسا لگتا ہے پاکستان کی حکومت سے بھی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب بھی شرائط لے کر آتا ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے لے کر آتا ہے ان پر ٹیکس لگاؤ ان کو پکڑو لیکن اب حالات ہی اتنے پڑے کر دی ہیں کہ ان کو سبسیڈیز بھی ختم کروانی پڑ رہی ہیں تو غریب آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی جو بڑی شرائط ہیں ڈان اخبار کے مطابق امیروں پر ٹیکس لگایا جائے یعنی جو آپ کی الیٹ کلاس ہے اس کے لائف سٹائل کو تبدیل کیا جائے حکومت کے اوپر یہ دباؤ آئے گا اور حکومت کو یہ کرنا پڑے گا اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے سب کو راضی رکھا ہوا ہے سب کے بندے جو ہیں وہ برتی کیے ہوئے ہیں کابینہ میں سیونٹی سیون بندے ہیں کابینہ میں اب کابینہ کا حجم کم کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کرزہ دیتے ہیں ان کی کابینہ بیس پچیس بندوں کی اور جو پاکستان کرزہ لیتا ہے اس کی کابینہ ہے ستتر بندوں کی اور کمیٹیاں الگ سے بنائی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب نے تو یہ کابینہ کا حجم کم کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے فضل الرحمان کے این پی ایم کیو ایم بلو جستان عوامی پارٹی کچھ ازاد امیدوار جو جیت کرائے ہوئے ہیں ان سب کے جو ہیں وہ وزارتیں کم کرنی پڑیں گی تو جب وزارتیں کم کریں گے تو پھر اختلافات بڑھیں گے وزارتیں کم کریں گے تو پیسہ دینا پڑے گا پیسہ کہاں سے دیں گے پیسہ بھی نہیں ہے تو ایم ایف کی شرائط بڑی سخت ہے ایک شرط یہ تھا کہ اوپر پلوٹس دیے جاتے ہیں اگر کسی کو پلوٹ دیا جائے تو ایک سے زیادہ پلوٹ دینے کی پالیسی قتم کر دی جائے وہ بالکل ٹھیک ہے ایک گھر میں رہنا ہے ایک بندہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اس کو پلوٹ دے دیں بے گھر آدمی کو پلوٹ دیتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک پلوٹ دے دیں وہ اپنا گھر بنا لے اگر اس نے زندگی لکشری گزار دی ہے تو پیسہ کمائے اپنے پچاس گھر بنائے پچاس گھروں کے اندر پچاس پچاس ملازم رکھے ہر گھر کے اندر پانچ پانچ گاڑیاں رکھے پاکستان کے اندر بہت اچھی بات ہے ایک اور میری گزارش ہے کہ اس وقت پاکستانی جنہوں نے پیسہ ہولڈ کیا ہوا ہے پاکستان سے باہر خاص طور پر وہ ایکسپورٹرز جنہوں نے مال ایکسپورٹ کر دیا تھا اور بہت سارا پیسہ پاکستان کے باہر بینکوں میں ان کا پڑا ہوا ہے اور وہ پیسہ پاکستان میں منگوا نہیں رہے ان سے گزارش ہے کہ اب ڈالر چلا گیا ہے دو ست ستر رپے پہ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس کو نارملائز کر دیا گیا ایم ایف کی شرط کے بعد تو اب آپ اپنے پیسے پاکستان میں منگوا لیں آپ کو اچھا خاصا ریٹ مل رہا ہے اب پاکستان میں پیسے منگوایں پاکستان میں ڈالر آئے گا پاکستان کا بھلا ہوگا تو میری صرف یہ گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ وہ لوگ اب پیسے پاکستان میں منگوانا شروع کریں تاکہ پاکستان کے اندر ڈالر آئیں اور صورتحال پاکستان کی بہتر ہو اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ڈالر دو سو پچاس دو سو چالیس یہاں تک نیچے واپس آئے گا آئی ایم ایف تھوڑی سی سپیبلیٹی آئے گی لیکن مہنگائی کم نہیں ہوگی جو ریٹ ہے وہ کچھ تھوڑا سا نیچے آ جائے گا اور کچھ چیزیں تھوڑی بہت مینیج ہو جائیں گی لیکن مہنگائی پاکستان میں کم نہیں ہوگی وہ بڑھتی چلی جائے گی یہ آئی ایم ایف کی شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی